اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو کیا رہے ٹھیک ٹاکو دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹر ہائی ایس ٹی آرے دوستو چوبیس گرینڈ کیبن گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی فار سیل ہے اور کنڈیشن وائز گاڑی تقریباً اچھی عرض میں ہے اور بہت ہی مناسب قیمت میں یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ کا وقت ہے کہ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل غیرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس ٹی آرے دوستو چوبیس گرینڈ کیبن گاڑی ہے جو کہ فار سیل ہے گاڑی دوزار شے مارڈل ہے اسمبلی گاڑی کی ایمپورٹڈ ہے جاپان ایمپورٹ گاڑی ہے یہ گاڑی دوزار بارہ میں پاکستان میں ایمپورٹ ہوئی ہے اور دوزار بارہ میں لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں آپ کو اریجنل ملیں گے ٹوکن ٹیکس گاڑی کا آپ کو اپٹو ڈیٹ ملے گا فائل گاڑی کے اریجنل ہے اونر کے پاس موجود ہے روڈ پرمڈ گاڑی کا آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا پاسنگ گاڑی کے آپ کو کلیر ملے گی جو فٹنس سیٹفیکیٹ ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا دوزار اگر آپ نے اس ویڈیو کے طرح گاڑی پورچیز کرنی ہے تو آپ نے ڈوکومنٹس کو چیک کر کے تسلیح کر لینی ہے کہ ڈوکومنٹس گاڑی کے اریجنل ہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ہے اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے والے سے بات کرنا ہے تو بارڈی کنڈیشن کے والے سے گاڑی کی سیٹس کو دوبارہ اس میں شاور کیا گیا ہے گاڑی میں ایکسیٹن نہیں ہے فریش لو کے لیے گاڑی کی سیٹس کو شاور کیا گیا ہے گاڑی کی ڈگی ملکپول کی اس میں ٹچنگ کی گئی ہے فرنٹس اگر گاڑی کی بات کریں تو فرنٹس اگر گاڑی آپ کو جینون آلت میں میری ہے فرنٹس اگر گاڑی کا بارڈٹ جینون ہے بارڈٹ کا کلر آپ کو جینون ملے گا سیل گاڑی کی جینون ہے اس طرح بارڈٹ میں کوئی بھی سکرائی ایڈنٹس میں فیلال موجود نہیں ہے گاڑی کی جینون ہے سافہ آلت میں آپ کو مر رہی ہیں فرنٹ بمپر گاڑی کا آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا فرنٹ بمپر کے ساتھ گاڑ بھی لگا ہوا ہے اگر گاڑی کی بیک شیٹ کی بات کریں تو گاڑی کی بیک شیٹ میں ڈگی ملکپول کی اس میں نیچے ٹچنگ کی گئی ہے ڈگی کی سیل آپ کو جینون ملے گی باقی ڈگی کا جو کلر ہے وہ آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا اس طرح اگر گاڑی کی بیک لیٹس کی بات کریں تو بیک لیٹس گاڑی کی جینون ہے سافہ آلت میں ہے ریئر بمپر گاڑی کا ریپینٹ ہے ریئر بمپر کے ساتھ بھی سیفٹ گاڑ لگا ہوا ہے اگر گاڑی کی سیٹ کی بات کریں تو گاڑی کی سیٹ کو دوبارہ اس میں ارگی پھول کی شاورنگ اس میں کی گئی ہے ارگا پھول کا اس میں ریپینٹ موجود ہے گاڑی کی سیٹ بلکل بھی من ایکشنیٹ نہیں ہے فریش لک کے لیے اس کو دوبارہ ریپینٹ کیا گیا ہے اگر گاڑی کے چھت کی بات کریں تو گاڑی کے چھت آپ کو بلکل سوفیس سے جینون آلت میں ملے گا چھت گاڑی کا جنون ہے اور چھت کا کلر بھی آپ کو جینون آلت میں ملے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلا کر رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیلکی اپسین کو اگرس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اس چینل پر جو گاڑی فارسل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا ہوں اس چینل پر آپ کو ٹویٹا آئی ایس ٹی آر ہے دوستو بکسہ ٹی آر ہے دوستو چودہ ٹی آر ہے دوستو چوبیس گرینڈ کیابن ٹویٹا آئی ایس ڈی ایکس لندن مارڈل اور سوپر جیل گاڑیوں کا ریو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی گاڑی جو بھی فارسل ہوگی اس کا جو بھی ریو ہوگا وہ آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اگر گاڑی کے انجن کے والے سے بات کر رہے ہیں تو گاڑی کے انجن آپ کو پٹرول ملے گا پٹرول انجن گاڑی ہے جینول انجن ہے ٹرانسمنشن گاڑی کے اٹومیٹک ہے انجن اور ٹرانسمنشن میں اگر گاڑی کے ٹائر کے بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں بلکل نیو ہیں انہل کا کہنا ہے کہ ٹائر کی جو کنڈیشن ہے اسی پرسنٹ ہے اس طرح گاڑی کے جو ریم ہے وہ آپ کو آفٹر مارکٹی علایرم اس میں مل جاتے ہیں آفٹر مارکٹ علایرم گاڑی میں لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو اس گاڑی کے ساتھ ملیں گے گاڑی کے ٹائر اور ریم آپ کو تبدیل کرانے کی یا دوبارہ آخری دنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی اگر گاڑی کے ایسی کا حالہ سے بات کریں تو گاڑی جینوان ڈیول ایسی ہے جینوان ڈیول ایسی گاڑی میں لگا ہوا ہے جو کہ ورکنگ انڈیشن میں ہے اور بہت ایسی لالت میں ہے گاڑی میں آپ کو ایسی وینٹس بھی لگے ہوئے اس میں ملیں گے اب اگر انٹیریر کے بات کریں تو انٹیریر سے گاڑی آپ کو ٹوٹر جینوان آلت میں ملی رہی ہے انٹیریر سے گاڑی کا کلر جینوان آلت میں ہے انٹیریر سے گاڑی آپ کو نیٹر کیلئے لارت میں ملے گی دیش بورڈ گاڑی کا جینوان آلت میں ہے دیش بورڈ میں سیفٹی فیچر کے اور اسے آپ کو اس میں ائر بیک آپشن بھی مل جاتا ہے ائر بیک گاڑی کے جینوان ہیں بلکل بھی ڈیمج نہیں ہے مزید فیچر کی اگر بات کریں تو گاڑی میں آپ کو پاور سٹیورنگ پاور ونڈوز اپشن بھی اس میں مل جاتا ہے سٹوری سسٹم کی کر بات کریں تو گاڑی میں آپ کو آفر مرکیٹ ہل سٹیورنگ پاور بھی اس میں مل جاتا ہے اگر گاڑی کی سیٹس کی بات کرنا تو گاڑی کی جو گرینڈ کیبن کی جینوان سیٹس ہوتی ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں بلیک لیتر پوشنگ اس میں لگی ہوئی ہے پوشنگ جو ہے وہ گاڑی کی زبردست ہے پوشنگ آپ کو تبدیلنے کرانے پڑے گی فلور کے والے سے کر بات کرنا تو فلور گاڑی کا جنوان ہے صاف علت میں ہے فلور میٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے فلور میٹ بھی اچھی علت میں ہے فلور میٹ بھی آپ کو تفدیل نہیں کرانا پڑے گا اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی سرگودہ سیٹی میں موجود ہے جس بارے میں بھی گاڑی چیک کرنی ہے یا پوچیس کرنی ہے تو سرگودہ سیٹی میں گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موبائل نمبر میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیل میں دے دیا ہے یا گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وانسیٹ آ دیا جائے گا مزید معلومات کے لیے آپ اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرف سے جو گاڑی کی demand ہے وہ اٹھائیس لاکھ پیچاس ہزار روپے ہے جس میں مزید گمی بیشی موقع پر کر دیں گے اگر آپ موقع پر جائے گاڑ گاڑی چیک کریں گے یا پوچیس کریں گے در قیمت میں مزید گمی بیشی موقع پر ہو جائے گی اگر آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس والے سے ڈوٹائز میڈ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس برک پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے میسیج کا ضرور جواب دوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگری دفائک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ